دوستو آئی پیل کی اس سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو سبھی دس ٹیموں کے آورسیز کھلاریوں کے بارے میں بتائیں گی کہ آخر آئی پیل 2022 کے لیے کس ٹیم میں کون کون سے ویدیشی کھلاری شامل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیم مومبئی انڈینز کی جس نے اپنے صرف ایک ویدیشی کھلاری کیرن پولارڈ کو ہی ریٹین کیا تھا اس مار آکشن میں مومبئی نے ساتھ اور آورسیز کھلاری کھریدے ہیں ویسٹ ڈیز کے آڈاؤنڈر فیبین ایلن آسٹریلیا کے دو کھلاری تیز گندباز ریلے میرڈیت اور آڈاؤنڈر ڈینیل سیمس سنگاپور کے دھاکڑ ملے باز ٹیم ڈیویڈ بھی اب مومبئی انڈینز کا حصہ ہیں وہیں انگلینڈ کے تیز گندباز ٹائمل ملز اور ساؤت آفریقہ کے بی بی ای بی ڈیویلیرز کے نام سے مشہور ڈیوالڈ بریویس کو بھی مومبئی کی ٹیم نے خریدا ہے مومبئی انڈینز نے انگلینڈ کے تیز گندباز جوفرا آرچر پر بھی بڑا داؤ لگایا ہے کیونکہ مومبئی کو پتا تھا کہ وہ انجری کی وجہ سے اس سال کا ای پیل نہیں کھلیں گے لیکن پھر بھی مومبئی نے جوفرا آرچر کو آٹھ کروڑ میں خرید کر آنے والے سمیں میں اپنی گندبازی مضبوط کر لی ہے مومبئی کی طرح ہی چنائی سپر کنکس نے بھی صرف ایک ویدیشی کھلاری کو ہی ریٹین کیا تھا اور وہ تھے آرڈاؤنڈر مائن علی لیکن اس بار سی ایس کے نے آنکشن میں اپنے ایک اور آرڈاؤنڈر دوین براوو کو بھی واپس خرید لیا ہے چنائی نے نیوزیلینڈ کے دو کھلاری تیز گندباز ایڈم ملنے اور سپنر مچل سینٹرنر کو لے کر اپنی گندبازی بھی مضبوط کر لی ہے وہیں سی ایس کے نے نیوزیلینڈ کے ہی ٹاپ آرڈر کے بلے باز دیون کونوے کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے ان کے علاوہ انگلینڈ کے تیز گندباز کرس جارڈن اور ساؤتھ آفریقہ کے بولنگ اور راؤنڈر دوین پریٹاریس بھی چنائی سپر کنکس کے گندبازی آکرمن کا حصہ ہوں گے تو وہیں شرلنکہ کے سپنر مہیش تکشانہ سپن گندبازی میں مچل سینٹرنر کا ساتھ نہیں بائیں گے اگر بات کریں ٹیم دلی کے بیٹلز کی تو اس ٹیم کے پاس بھی آکشن سے پہلے صرف ایک ویدیشی کھلاری تھا کیونکہ دلی نے اینویچ ناکیا کو ریٹین کر کے رکھا تھا لیکن آکشن میں دلی نے آسٹریلیا کے آکرامک بلے باز ڈیوڈ وارنر آسٹریلیا کے ہی ایک آراؤنڈر مچل مارش نیوزیلینڈ کے دھاکر وکر کیپر بلے باز ٹیم سیفرڈ اور ویسٹ انڈیز کے بگ ہٹر راومین پاول کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے اپنی بلے بازی بے حد مضبوط کر لی ہے ان کے علاوہ گیندبازوں میں دلی نے بانگلہ دیش کے مستفض الرحمان اور ساؤتھ افریقہ کے لنگین گری کو چنا ہے جو دلی کو پہلی ٹرافی جتوانے کی کوشش کریں گے دلی کی طرح ہی آرسی بی کے ٹیم بھی اپنی پہلی آئی پیل ٹرافی تلاش رہی ہے اور انہوں نے اسی امید کو لے کر پچھلے سال شاندار پردشن کرنے والی گلین میکسویل کو ریٹین کر لیا تھا اور اس بار آکشن میں آرسی بی نے ساؤتھ افریقہ کے فاف ڈو پلیسز نیوزیلینڈ کے ٹاپ اورڈر بلے باز فین ایلن اور ویسٹ انڈیز کے شیرفین راندر فور کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے اپنی بلے بازی بہت مضبوط کر لی ہے آرڈاؤنڈر کے طور پر آرسی بی نے شرلنکا کے ون اندوہ سرنگا اور انگلینڈ کے بالنگ آرڈاؤنڈر ڈیویڈ ویلے کو کھری رہا ہے وہیں تیز گندبازی کے ذمہ داری آسٹریلیا کے دو تیز گندباز جوش ہیزلوڈ اور جیسن بہنڈ روف سمبھالیں گے آرسی بی کے بعد اب بات کرتے ہیں ٹیم پنچاب کینگز کی جس نے اس بار آکشن میں شاندار کلاری کھری دے ہیں پنچاب نے انگلینڈ کے وکڈ کیپر بلے باز جونی بیرسٹو آرڈاؤنڈر لیام لیونگ سٹون اور شرلنکا کے شاندار بلے باز بانوکا راجہ پکشے کو کھریٹ کر اپنی بلے بازی کو کافی زیادہ مضبوط کیا ہے ان کے علاوہ ویسٹ نیز کے گندباز اور ڈین سویٹ جو بڑے بڑے ہٹ بھی لگا سکتے ہیں وہیں بھی پنچاب کی ٹیم کا عصہ ہوں گے پنچاب نے جب ساؤت آفریقہ کے کگیسو روانہ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا تب ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا تیز گندبازی میں آسٹریلیا کے نیتھن ایلیس اور انگلینڈ کے آرڈاؤنڈر بینی ہاؤویل بھی ان کا ساتھ نبائیں گے آپ کو بتا دیں کہ پنچاب نے اپنے پرانے کسی بھی ودیشی کھلاری کو ریٹین نہیں کیا تھا اگر راجستان روائلز کی بات کریں تو اس ٹیم نے انگلینڈ کے جاؤس بٹلر کو پہلے ہی ریٹین کر کے رکھا تھا اور اس ٹیم نے آکشن میں ساتھ اور شامدار ودیشی کھلاری کھریدے ہیں ملے بازی میں ویسٹ انڈیز کے آکرامک ملے باز شمران ہٹمائر اور ساؤتھ افریقہ کے ریسی ونڈر دوسین کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے راجستان نے اپنا میڈل آرڈر مضبوط کر لیا ہے وہیں اس ٹیم نے نیوزی لینڈ کے تین بڑے کھلاری کھریدے ہیں تیز گیندباز ٹرینٹ بولڈ آرڈاونڈر جیمس نیشم اور ڈیرل میچل ان کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے میڈیوم فاسٹ بولر اور بیڈ میکوئی اور آسٹریلیا کے تیز گیندباز نیتھن کلٹر نائل بھی اس ٹیم کا احساسہ ہیں جو اچھی بلے بازی کرنا بھی جانتے ہیں شاہروک خان کی ٹیم کیکیان نے تو پہلے ہی ویسٹ انڈیز کے دو شاندار کھلاری آرڈاونڈر آنڈرے رسل اور سپنگ گیندباز سنیل نارائن کو ریٹین کر کے رکھا تھا اور میگا آکشن میں کیکیان نے اپنے شاندار تیز گیندباز پیٹ کمنز پر بھی بولی لگا کر انہیں واپس اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے انگلینڈ کے وکٹ کیپر بلے باز سیم بلنگز اور شاندار اوپنر بلے باز ایلیکس ہیلز کو بھی کیکیان نے اپنی ٹیم میں شامل کر کے اپنی بیٹنگ بھی منصبوت کی ہے ان کے علاوہ گیندبازی میں کیکیان نے نیو سیلینڈ کے تیز گیندباز ٹیم سعودی شرلنکا کے میڈیوم فاسٹ بولر چامیکا کرونا راترین اور افغانستان کے سپنر محمد نبی کو بھی شامل کیا ہے محمد نبی کیکیان کو بیٹنگ میں بھی مدد کر سکتے ہیں سن رائزر سیدر آباد کی بات کریں تو اس ٹیم نے اپنے کپتان کین ویلیامسن کو دو پہلے ہی ریٹین کر کے رکھا تھا اور آکشن میں اس بار انہوں نے ویسٹ نیز کے نکلوس پورن ساؤتھ افریقہ کے دو کھلاری شاندار بلے باز ایڈن مارکرم اور بولنگ آل راؤنڈر مارکو جینسن ویسٹ نیز کے بولنگ آل راؤنڈر ریمیو شیفرڈ نیوزیلینڈ کے دھاکر وکٹ کیپر بلے باز گلین فلیپس افغانستان کے میڈیوم فاسٹ بولر فازل حق فاروقی اور آسٹریلیا کے تیز گندباز سین آبارڈ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور انت میں بات کرتے ہیں آئی پیل کی دو نئی ٹیموں کی سب سے پہلے لکھنو سوپر جینس کے ویدیشی کھلاری دیکھی ہے اس ٹیم نے آسٹریلیا کے شاندار راؤنڈر مارکس ٹوینس کو درافٹ کے ذریعے پہلے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور میگا آکشن میں بھی اب لکھنو نے دو شاندار اوپنرز ساؤت افریقہ کے کونٹن ڈی کاؤک اور ویسٹ انڈیز کے ایون لویس کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے لویس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے آرڈاؤنڈرز کائل میرز اور جیسن ہولڈر بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں وہیں اس ٹیم نے انگلین کے شاندار تیز گندباز مارک وڈ اور شرلنکا کے تیز گندباز دشمنتہ چامیرہ کو اپنی گندبازی آکرمن کا حصہ بنایا ہے اور اگر بات کریں دوسری نئی ٹیم گجرات ٹائٹنز کی تو اس ٹیم نے درافٹ کے زرگیر راشد خان جیسے سپنر کو پہلے ہی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا اس کے بعد آکشن میں گجرات نے ساؤت افریقہ کے دیوڈ ملر انگلین کے شاندار اوپنر جیسن روئی اور آسٹویلیا کے وکٹ کی پربلے باز میٹھیو ویڈ جیسے شاندار کھلاریوں کو خریدا گندبازی میں بھی اس ٹیم نے نیوزیلینڈ کے تیز گندباز لاکی فرگیسن افغانستان کے سپنر نور احمد اور ویسٹڈیز کے دو کھلاری بولنگ اور راؤنڈر ڈومنیک ڈریکس اور تیز گندباز الزاری جوسف کو خریدا ہے ان ودیشی کھلاریوں سے اس ٹیم کا بیرنس بھی بہتر نظر آ رہا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میگا آکشن کے بعد اب کس ٹیم کے پاس سب سے اچھے آورسیز کھلاری ہیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائز ضرور دیں اور کرکر کے ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے